بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زورو روان اور ایڈو فوٹو شاپ میں اب ہم پڑھیں گے ایک نئے ٹول کے بارے میں اور یہ تین ٹول ہیں جن میں شامل ہے سب سے اوپر ہے ڈاج ٹول اور برن ٹول اور سپنج ٹول اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاج کہتے ہیں دھوکہ دینے کو اور اس کے بعد برن ہوتا ہے کسی چیز کو وہ ایفیکٹ دینا جیسے کوئی جلا جلا ہوا ہے یا کسی کا کلر ساملا کرنا ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ سپنج ٹول کا استعمال بھی شارپ نیس کٹانے اور بڑھانے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ چونکہ تینوں ٹول کا استعمال ہم ایک ساتھ کریں گے تو میں پہلے چونکہ یہ میرے پاس جو فوٹو ہے یہ آلیڈی اس میں گلو کا ایفیکٹ ہے تو میں اس پر برن ٹول کو اپلائے کر کے دیکھتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے تو آپ یہ دیکھیں جیسے میں اس پر برن ٹول اپلائے کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کے جو چیرہ ہے وہ ساملہ ہوتا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی شکل ہے جو اس میں اگر آپ ساملہ کلر کا ایفیکٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے اس پر اپلائے کر رہا ہوں اس میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ جتنا زیادہ اپلائے کریں گے اتنا اس کا کلر میں ایک وہ ساملہ کلر آتا ہے اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ برن ٹول ہے تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز جلی ہوئی ہو تو اگر آپ زیادہ اپلائے کریں گے تو یہ ایفیکٹ دے گا اور اگر تھوڑا اپلائے کریں گے تو یہ ساملہ کلر دے دے گا اب میں اس جگہ پہ اب ڈاج ٹول اپلائے کرتا ہوں اگر کسی کا کلر اس طرح کا ہے اور وہ اپنا کلر زیادہ شوخ دکھانا چاہتا ہے ڈاج دینا یعنی دھوکہ دے رہا ہے کسی کو آپ نے تصویر دکھا کر تو آپ اس پر یہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے میں اس پر ڈاج ٹول کو اپلائے کر رہا ہوں تو اس کا چہرہ مزید گلو کرتا ہوا جا رہا ہے اور جو اس میں جو جلا ہوا پن تھا اور ساملہ کلر تھا وہ یہاں سے آپ کو غائب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح سے آپ ان دو ٹولز کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ جو دوسرا ٹول ہے وہ ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک فوٹو میرے پاس میں لے آیا ہوں تو اس میں جو تیسرا ٹول ہے وہ ہے سپنچ ٹول اور سپنچ ٹول بھی اس کی کسی کی شارپنس کو گھٹانے اور بڑھانے کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ اس میں دو ایفیکٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیچوریٹڈ اور دوسرا ہوتا ہے ڈی سیچوریٹڈ اب دیکھیں سیچوریٹڈ کو اگر ہم اپلائے کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی جو شارپنس ہے وہ بڑھ رہی ہے آپ کو یہاں محسوس ہو رہا ہے سیچوریٹڈ کو جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو جو کلرز ہمارے ہوتے ہیں ان کی انٹینسٹی ان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے جس جس کلر پر آپ دیکھیں میں اس کے جو پتے ہیں اس پر میں جب اپلائے کر رہا ہوں تو اس کی انٹینسٹی میں آپ کو اضافہ ہوتا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے تو جب یہ وائٹ روز پر میں اپلائے کرتا ہوں تو وہ بھی اس کے رنگ نکھر کر میرے سامنے آ رہے ہیں تو ایک یہ افیکٹ آپ اس میں دیکھتے ہیں دوسرا اس کا جو دوسرا موڈ ہے وہ ہوتا ہے ڈی سیچوریٹڈ اس کا اولٹ ہے بلکل جب آپ اس پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ اس کے جو شارپنس ہے کلرز کی وہ انٹینسٹی وہ کم ہوتی جاتی جیسے کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی شارپنس کم ہو رہی ہے تو یہ ٹول آپ نے کر کے دیکھا اس کی شارپنس کم کرنے کے لئے ڈی سیچوریٹڈ کا موڈ آپ استعمال کریں گے اور اگر آپ اس کی شارپنس بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیچوریٹڈ کے موڈ میں اپلائے کر کے دیکھیں گے تو اس طرح آپ کا جو زیادہ اچھا افیکٹ آپ کو ملے گا بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ آپ کا